سجنہ میں تیریوں میں تیریوں اس دروازے پہ تعلہ کیوں لگے تعلہ کیوں لگے چھاپی دو مجھے مجھے دو چھاپی اس کی اتنا ڈر لگتے ہیں نا تم لوگوں کو تمہیں خود یہ دروازہ کھول سکتی ہو تم اگر اس خاندان کا خون نہ ہوتی تو تمہیں بتاتا میں کہ ملک شہباز کے حکم کی نافرمانی کی سزا کیا ہوتی ہے کیوں اس بیچاری سے جھوٹے وعدے کر یہ ہو ریا اس کی شادی کا دیر سے ہی ہوگی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں تم سے کہ تم منحل سے شادی کر لو اور میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ دوں اسلام علیکم بالکم اسلام کون ہو تم جی میں بی بی جان نے مجھے یہاں بھیجا میں گلام دین کا بیٹا وسیم اچھا 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 کیا نام بتایا تھا تم نے جی وسیم وسیم کچھ کتابیں چاہیے مجھے پریز آج ہی لا دینا جی بی بی جی میں آج ہی لے آنگا بانو کمرے کی صفائی ہو گئی بانو بانو جی بی بی جی صفائی کر لیا اندر کی جی بی بی جی صفائی ہو گئی ہے کوئی اور کام ہے تو بتا دیشے با یہ ٹی وی کی صفائی کر دو اس اس لاؤنج کو تھوڑا سا اچھا بنا دو شبانا کو بلاؤ نا تمہارا ساتھ دے گی جی بی بی جی سرکار اب تو اتنے دن ہو گئے جی بانو کو میرے حوالے کر دے میں اس لڑکی کو خود ہی صدار لوں گا جی تو اگر اتنا سودارنے والوں میں سوتا نا تو بات یہاں تک نہ پہنچتی آ رہے انتا ہے سرکار سرسلہ کریں گے تیرا وہاں تو جی میرے حق میں پہلے ہی سرسلہ دے چکے ہیں بڑے سرکار تو سفان دیئے جی انہوں نے ملکم والیکم اسلام کدیرے سرسلہ سرکار والیکم اسلام تو جی کیا بی چینی ہے روز تو چلا آتا ہے مسئلہ کیا ہے تیرا بھگو میری گھر والی جو آپ کے پاس ہے جی پوری برادری کو پتا چل گیا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں مزاک اڑاتے ہیں جی سب میرا اچھا ہے نا تیری وجہ سے سب خوش ہو رہے ہیں تو اے سرکار مجھے تو اس کی شکل لیکر ترس آ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ابھی رو دے گئی ہے کدیرے لگتا ہے تمہیں ہماری باتوں کا اعتبار نہیں ہے اسی لیے روز مو اٹھا کر چلا آتا ہے تمہیں نہیں سرکار میں ایسا گناہ کیسے کر سکتا ہوں جی مجھے پتا ہے جی آپ اپنی زبان کے بہت پکے ہیں اور آپ اپنی زبان سے کبھی نہیں پھرتے تو پھر کیا بے جانی ہے تمہیں سکون کرو جب پاولا ہونے کی ضرورت نہیں ہے ترہیے الیکشن ہمارے سر سے ٹل جائے کر دیں گے تمہارا کام سمجھ رہے ہو نا جو حکم سرکار؟ اور ہاں وہ لڑکی یہاں سے کہیں نہیں جائے گی تمہاری ہی رہے گی اب جاؤ سلسل بڑا کپن جوان ہے بھلاج زمینوں کے کیا معاملات ہیں زبینے ٹھیک ہیں کام چل رہے ہیں وہاں کوئی مسلا نہیں وہ پوریا بی بی نے کچھ کتابیں ہمائی تھی ہم کو بلالا ہے آپ روکے میں بلاتی ہوں واسیم تو یہاں یہاں کیا کر رہے تو سچ کہوں تو بانو میں صرف تجھے دیکھنے آیا تھا تُو کیسی ہے؟ تُو ٹھیک ہے نا؟ تُو نہیں کہ چچا غلام دین کو ہمارے بارے میں سب بتا دیا؟ نہیں کسی کو کچھ نہیں پتا وہ اببہ کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے اس لئے ان کی جگہ گھر پہ آنے کا موقع مجھے مل گئے سچ پوچھے تو بانو میرا دل تیرے لئے بہت پریشان ہوں میں بہت ڈر رہا تھا کہیں تیرے اببہ نے تیرا بیعہ اس قدیر کے ساتھ کرتی ہے تو کیا ہوتا؟ بانو مر جائے گی زہر کھالے گی مگر واسیم کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی یہ میرا وعد ہے تجھ سے میرا دل کہتا تھا تو ضرور آئے گا پر ہم ضرور ملیں گے دیکھ لے آج ہم ساتھ ہیں بانو تیرا دل سچا ہے دیکھ اللہ نے ہمیں پھر سے ملا دی تم فکر مت کرنا میں یہی ہوں تیرے پاس تیرے ساتھ پر واسیم مجھے بہت ڈر لگتا ہے نہیں ڈڑنے کی ضرورت نہیں ہے جب تک اببہ کی طبعے ٹھیک نہیں ہوتی تب تک میں ان کی جگہ گھر پہ آتا رہوں گا جب چچا ٹھیک ہو گیا تو سلام علیکم بی بی توریا بی بی آپ نے کتابیں موائی تھی ان میں سے دو کتابیں نہیں ملیں وہ دکاندار کہہ رہا تھا کہ ایک دو دن میں آ جائیں گے میں کل خود جا کے لے آنگا ٹھیک ہے تم جاؤ میں دیکھ لوں گا بی بی اور کوئی حکم جاؤ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں کہ کس کی بات کر رہی ہو تم کچھ نہیں کسی کی بھی نہیں اب جھوٹ بول رہی ہو مجھ سے سچ سچ بولو کیا چپانی کچھ اس کر رہی ہو رہی ہے تم نے کبھی کسی سے محبت کیا نہیں تمہاری آنگوں میں دور دور تک صرف اور صرف دوسروں کے لئے غصہ اور نفرت دکھ رہی ہے بس یہ ٹھیک ہے تم نے ہاں محبت کمزور لوگ کرتے ہیں اور میرا شمار ان لوگوں میں نہیں ہوتا ہو رہا یہ کس نے کہہ دیا تم سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم اپنا دماغ استعمال ہی نہیں کرتے اسی لئے اسے زنگ لگیا یا پھر تم اپنا دماغ اتنا استعمال کرتے ہو کہ اس کی لائف ختم ہو چکی ہے اسی لئے اسی لئے اسی لئے کہتے ہیں کیا؟ محبت صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دل ہوتے ہیں اور دل کے ہونے کے لئے صرف اس کا دھڑکنا کافی نہیں اس پر احساس ہوتے ہیں اور یہ احساس اس باگ کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہے اور یہ بی بی آپ کو سمرین بی 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 بھی بلا رہی ہے میں آ رہا ہوں تو میں سوچوں میں آتی ہوں کیا محبت دل احساس دھڑکنا آپ ہو باگل ہو گئی ہے ایک بات پوچھو مانو ہاں پوچ تو یہاں خوش تو ہے نا ہاں یہاں اوریا بی بھی میرا بڑا خیال رکھتی ہے چلو اچھی بات ہے ویسے مجھے نہیں لگتا تیری خوشی زیادہ دن تک چلنے والی ہے ایسا کیوں کہہ رہی ہے تم کدیر کو دیکھا تھا میں نے بیڑے سرکار کے پاس آیا تھا بات کرنے کے لیے پتا ہے نا تجھے کیا بات کرنے آیا ہوگا ہاں مجھے ٹاہے 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 اچھا ہوا تمام گئی یہ میرے کپٹے تو ضرہ تیر کر دو اچھا وہ ہوریا بی بھی آپ کے پاس کئی دوائی ہے ہاتھ پہ لگانے والی کیوں کیا ہوا وہ بانو کا نا سبزی کارتی وہ ہاتھ کری ہے اس کو دینی تھی اچھا میں اسے دیکھتی ہوں تم یہ کپڑے تیہ کرتے جی ٹھیک ہے بانو بانو ہاں بھئی گاڑی ساپ ہو گئی ہے آپ کی گاڑی تو ہمیشہ کتھنا چمک رہی ہے بس بی بی کی گاڑی کو ہاتھ مار رہا تھا ہاں کام میں تو بھی غلام دین جیسا ہے ہاں تائے سرکار بلکل ٹھیک کہتے ہیں خون کا اثر ضرور ہوتی آپ کے غلام ہے بھلا سرکار چل چاہ بھی دے پھر اس کی نہیں اس کی دے اس کی اندر پڑی آج تو ان کی بی بی کی گاڑی میں سواری کریں گے دیکھتے ہیں آج اس کی رفتار کیسی ہے بھلا سرکار چاہ بھی ہاں موسیقی وسیم 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 بانو تُو یہاں کیوں چھپی ہوئی ہے یہاں کیا ہے آسین آسین مجھے بہت ڈڑ لگ رہے ہیں تو مجھے لے چل یہاں سے میں لے چلوں گا بانو تُو روکی ہو رہی ہے یہ کیا ہوا اتنا خون بانو کینے کینے بانو بانو تُو مجھے لے جائے گا میں لے جاؤں گے تجھے تُو جب رامت یہ کیسے کٹا مجھے مجھے لے جائے گا میں پاک تجھے لے جاؤں گا میں پاک لے جاؤں گا بانو جاؤں تم یہاں سے بانو بانو جاؤں گا جاؤں گا مجھے تک اگر scored جاؤں bén مجھول بہب مجھول بہب مجھول بہب مجھول بہب مجھول بہب Где پاں مجھول بہب مجھول بہب مجھول بہب تم یہاں کیا کر رہی ہوں تمہارا انتظار کر رہی ہوں تو میں پتہوں آج تم پندرہ منٹ اور آر سیکنڈ لیٹ ہو اب مجھے کھڑے دیکھ کے آ رہے ہو چلے کیا کہاں جانے کی بات کر رہی ہو اور تم یہاں آئی کیوں ہوں تو سوال بہت کرتے ہو ہم یہ ساری باتیں گاڑی میں بیٹھ کے بھی تو کر سکتے نا اب چلے مجھے دیر ہو جائے گی مارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا اور یہ گیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو پہلے تو تمہیں یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا اور اگر تمہیں کہیں جانا ہے تو بھاڑ میں جاؤ مارا دماغ تو ملنے کو دل تھا کال تو میری رسیب کرتے نہیں ہو نہ میری سے بات کرتے ہو گھر تمہارے میں جانے سکتے ہیں تمہاری امی میری شکل دک نہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو کہاں جاتی یہاں آتی تو کیا کرتی خیر میرا لڑنے کا موڈنے ہیں جلدی جلو مجھے شاپنگ کے لیے جانے چلو نا آریو ماد جو میں نے کہا سمجھ میں نہیں آیا تمہیں سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہارے ساتھ شاپنگ پہ جاؤں گا پی حیرت سے کیوں بول رہے ہو اگر تمہارے سا شاپنگ پہ نہیں جاؤ گے تو میں یہ ہی کھڑی پہ کھڑی کیوں بلکہ میں یہاں زمین پہ ہی بائجوں گے دیکھو ممبر کیا کر رہی ہو یہ میرا آفیس ہے یہاں پہ میرا تماشاں مد بناہو for god's sake that's not my concern بولو میسا جاؤ گئی ہے نہیں first you stand up لو میں یہ نہیں بیٹھوں بولو شاپنگ پہ جاؤ گئی ہے نہیں اچھا بابا میں چل رہا ہوں تمہارے سا شاپنگ پہ پلیز کھڑی ہو جاؤ ہاتھ تو دو موسیقی 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 یہ سب کیا چل رہا ہے بانو؟ تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ تم اسیم کو پہلے سے جانتی تھی؟ جی جواب دو جواب چاہیے مجھے جی بی بی جی کب سے جانتی ہو تم اسیم کو؟ یہاں آنے سے پہلے سے جانتی تھی تم اسے؟ بتاؤ مجھے بانو اگر تم خاموش رہو گے تو میں تمہیں سپورٹ نہیں کر سکتی تمہاری مدد نہیں کر سکوں گی میں بی بی جی ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور اور تم اور وسیم ایک ہی محلے میں رہتے تھے بس اتنا ہی ہے؟ بس اتنا ہی ہے یا ابھی بھی تم کچھ چھپا رہی ہو مجھ سے؟ تم مجھے ابھی بھی سچ سچ نہیں بتا رہی ہو اگر تم بسیم کو یہاں آنے سے پہلے سے جانتی تھی تو مجھے کیوں نہیں بتایا تمہیں؟ بولو وہ بس ایسی ہی ہے بانو تمہیں کیا لگتا ہے؟ تم مجھے جو مرضی کہو گی میں آنکھیں بند کر کے تمہاری بات پر یقین کر لوں گے تمہارا چیرہ کچھ اور کہہ رہا ہے ٹھیک ہے مجھے تم سے کچھ پوچھنا ہی نہیں چاہیے تم مجھے کچھ نہیں بتانا چاہتے تمہاری مرضی ہے لیکن اب میں کروں گی تمہیں تایا جان کے حوالے وہ تمہارے متعلق جو چاہیں فیصلہ کریں مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تھی میری غلطی ہے نہیں بی بی جی نہیں بی بی جی ایسا ظلم نہیں کریں مجھے بڑے ذرکار کے پاس نہیں جانا وہ مجھے قدیر کے حوالے کر دیں گے میں اس کے پاس نہیں جانا چاہتی میں 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 مسیح سے محبت کرتی ہوں اٹھو اٹھو بیٹھو بیٹھو اب مجھے سچ سچ پوری بات 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 تم مجھ پہ ٹرس کر سکتی ہو تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو تم مجھ پہ بھروسہ کر سکتی ہو بی بی جی بی بی جی آپ کسی کو کچھ مل بتائیے گا میں ہی اور مسیح کی محبت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا چچا غلام دین بھی نہیں اور نہ ہی میرے اببا آپ کسی کو کچھ مل بتائیے گا مرنا وہ مجھے قدیر کے حوالے کر دیں گے میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی بی بی جی اچھا تایا سرکار یہ قدیر قدیر آج کل بہت شور مچانے لگا ہے وہاں گاؤں میں چند لوگ بھی اس کے ساتھ ہو گئے سامنے سے تو کچھ نہیں کہتے لیکن دبی دبی آوازیں ضرور سنائی دے رہی ہیں پتہ لگاؤ کون لوگ ہیں وہ انہیں بلاؤ میں خود بات کروں گا ان سے لوگوں کو سمجھانا اچھی طرح جانتا ہوں میں سمجھا تو ہم سکتے ہونے تایا سرکار لیکن یہ ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہوگا بغاوت ہو گئی تو بلا وجہ بدمزگی ہو جائے گا الیکشن بھی سرپر ہیں دیکھ لیں گے ان کو الیکشن کے بعد ہمم تم کیا سمجھتے ہو تب تک قدیر خاموش بیٹھا رہے گا نائی وہ خاموش نہیں بیٹھے گا ویسے کیا نام ہے اس لڑکی کا بانو ہاں ہاں وہی آج نہیں تو کل اسے قدیر کے حوالے تو کرنا ہی ہے تو جتنی جلدی یہ کام ہو جائے اچھا ہے تم ایسا کرو قدیر کو بلاؤ اسے بات کر لیتے ہیں اگر وہ راضی ہوتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نکاح پڑھوا دیں گے اس لڑکی سے اس کا آج ہی بلاتا ہوں قدیر اور ٹھیک سوچ رہے ہیں ایک پرائی لڑکی کے پیچھے ہم اپنے ووٹرز کو خراب کیوں کریں اور سنو اپنی بیوی کو بھی سمجھاؤ پتہ نہیں کیوں اسے دوسروں کے معاملات پر ڈانگڑھانے کی پوری عادت ہے ایسا نہ ہو یہ کام والے دن کوئی رولہ ڈال دے تم سمجھ رہے ہو نا میری بات آپ اسے مجھ پر چھوڑ دیں کچھ نہیں کرے گی ہو رہی میں سمال دوں اس گھر کی بہو بیٹیاں دوسروں کے سامنے تماشا کریں یہ مجھ ہرگز منظور نہیں ہے ہماری عزت ہے تو سب کچھ ہے سمجھ رہے ہو نا تم بھوریا کی دل سے اس لڑکی کی ہمدردی جتنی جلدی ہو سکے نکال دو موسیقی 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 مجھے داکٹری کہتے ہیں کہ بہت کم پیشنٹس اپنی جلوی ریکاور کر باہتے ہیں بہت کل ٹھیک ہے ہاں اچھا سنیں میں راستے میں ہوں کچھ مانگوانا ہو تو مجھے بت موسیقی آبی میں آپ سے بات میں بات کر رہا ہوں پائک امبر کے ساتھ یہ پائک امبر کے ساتھ کیا کر رہے ہیں موسیقی بی بی جی میں دکھر ہیں ش termin One کے لئے کیوں رہی ہیں بی بی جی میں روroat چاہوں گی بAddین جی میں بہت лес یا کہہ دی کے لئے وہ میرا آپ Ой پڑکademی بی بی جی مجھے بچے مجھے بی بی شکل رہے ہیں بی بی جی مجھے بی 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 جی ہٹو میرے پیروں سے کتنی بار تمہیں منا کیے مجھے نہیں پستن نہیں سب کچھ مرد پڑا کرو میرے پیروں میں نہیں اچھا لگتا ہے مجھے کیا بات ہے بیٹھو بتاؤں مجھے بیٹھو پانی پیو بیٹھو وہ ملابی پانی پیش بیٹھو بیٹھو وہ ملیم بیٹھو میرے ملک سرکار موسیقی سوشنو دونجا موسیقی موسیقی اسلام علیکم بیتشان موسیقی بی بی جان امبر کہا ہے امبر اپنی دوست کے ساتھ بزار گئی ہے کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ بی بی جان میں نے ابھی ابھی امبر اور فائک کو ایک ساتھ دیکھئی کیا؟ فائک کو؟ امبر کے ساتھ؟ امبر فائک کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ موسیقی بی جان مجھے بھی یہی حیران کی ہو رہی ہے میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ امبر آخر فائک کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ تم جاؤ موسیقی موسیقی آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا موسیقی 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 علیکم اسلام فائک کیسے ہاں فائک وہ آپ کچھ در پہلے امبر کے ساتھ تھے میں امبر کے ساتھ ہاں وہ میں نے کچھ در پہلے خود آپ کو امبر کے ساتھ گاڑی میں دیکھا تھا اس لئے پوچھنے کے لئے فون کیا وہ اچھلی امبر شاپنگ مال کے باہر کھڑی ہوئی تھی کافی سارا سامان تھا بیچاری کے ساتھ تو میں نے اسے لفٹ آفر کر دی منحل وہ تمہاری کزن ہے اب اس کا اتنا تو خیال رکھنے ہی پڑے گا اور اگر اسے دیکھ کر میں لفٹ نہیں دیتا تو تم بھی مجھے باتیں ہی سناتی نا اب میں نے تو بس اتنا فرس پورا کیا اوہ اچھا میں بھی ہی سوچ رہی تھی کہ کیا وجہ ہو گئی ایسی خیر کوئی بات نہیں آپ کیسے ہیں کیا کہہ رہے ہیں آج تو میری خیر نہیں ہلو فائک کھاں کھو گئے ہاں میں سن رہا ہوں وہ مجھے ارجنٹ کال آرہی ہے میں تم سے تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں فائک موسیقی 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 مبی جان آپ آپ کو بتا ہے میں بہت خوش ہوں تمہارا چہرہ دیکھ کر لگ رہا ہے آپ کو بتا ہے میں نے بہت ساری شوقیں گے میں آپ رکھیںم میں بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ وہاں جو دریس ہے اوہ کان گیا کتر گیا دیکھیں نا اور یہ لے کر آئی ہوں میں آپ کے لئے دیکھیں کیسا ہے بتائیں نا کیسا ہے کس کے ساتھ گئی تھی تم بطا کر تو گئی تھی اپنی دوست کے ساتھ پھر جھوٹ بول رہی ہو تم فائک کے ساتھ گئی تھی منحل نے تم دونوں کو خود دیکھا ایک ساتھ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں جواب دو مجھے ہاں گئی تھی میں فائک کے ساتھ بہت ہی بے شرم لڑکی ہے تو ہد ہوتی ہے ڈٹھائی کی تمہیں میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی ہے تم فائک سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی سمجھ گئی تم آپ میری اور فائک کی شادی کرنا چاہتی ہیں یا نہیں میں آپ کو کبھی فورس نہیں کروں لیکن یہ میری لائف ہے میں جو کرنا چاہتی ہوں وہی کروں گی میں فائک سے محبت کرتی ہوں کرتی ہوں کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی اور مجھے اس سے محبت کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا آپ آپ نے ایک سب بات توکنا میرے پاس یہ آخری جواب تھا موسیقی 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 امی آپ باہر نکلا کریں تھوڑا باہر نکلیں گی تو تبیت اور اچھی ہوگی اور موڈ بھی اچھا رہے گا اچھا رہا مینہل بلکل ٹھیک ہے لیے ایک ہی جگہ بیٹھ کر انسان اکتاس جاتا ہے بھائی باہر نکلو سب سے باتیں کرو موسیقی 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 آجا بیٹھ جائے موسیقی امی آپ یہاں صرف ہماری وجہ سے آئیے ہیں میں یہاں صرف تمہارے وہ حوریہ کی وجہ سے ہوں میری مجبوری ہے کہ میں یہاں رہ رہی ہوں اچھا چلیں آپ زیادہ مت سوچیں آپ آرام کریں میں آپ کے لئے جوزمان آکر لے کر آکھوں ٹھیک ہے بابا تو کیا تم واقعی یہاں پہ صرف بچیوں کی خاطر ہو تم کیا سننا چاہتے ہو جو تم کہنا نہیں چاہتے دل کو تسلیح دینے کی خاطر کوش رہا ہوں کہیں پھر سے یہ بغاوت پہ نہ اترائی تم مرد بھی بڑے عجیب ہوتے عورت کے موں سے ہر وقت اپنی محبت کا اقرار سننا چاہتے ہو محبت کا مان رکھو یا نہ رکھو لیکن اپنی انا کا بھرم ٹوٹنے نہیں دو گیا ایک بات انہیں بلکل ٹھیک ہے تم واقع نہیں بزیں نہ تم اور نہ ہی تمہاری یہ خاموش محبت خاموش محبت سرگار نے آپ کیا ظلم کر دیا تم پر مجھے امید ہے کہ میں تم سے جو بھی پوچھوں گے تم سچ سچ مجھے اس کا جواب دو گے کیا بات ہوئی ہے بھئی ہاتھ تم بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے آخر بات کیا ہے یہ میری بات کا جواب نہیں ہے اچھا پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کتنی ہوگی میں تمہیں سچ بتاؤں گا یا جھوٹ بتاؤں گا چلے چھوڑو کیا بات ہے پوچھو کیا پوچھیں تایا جان بانو کی شادی قدیر سے کر رہے ہیں یہ تمہیں کس نے بتا ایسے ہے کی نہیں ایسے ہی ہے اور تم کیوں اتنے پریشان ہو رہی ہو بانو کے معاملے میں دخل اندازی دینا بند کر دو رہی ہے بانو پر کوئی زیادتی نہیں ہو رہی ہے اس کے باپ نے قدیر کے ساتھ خود اس کا رشتہ دیکھ کیا یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہے اس میں اس کی رضا مندی شامل نہیں ہے مگر تم کیا سمجھو تمہارے سامنے یہ زبردستی کی شادی زبردستی کا نگا نہ تو کوئی گناہ ہے اور نہ ہی کوئی جرم سجنا میں تیری ہوں میں تیری ہوں سجنا میں تیری ہوں میں تیری ہوں سجنا میں تیری ہوں سجنا میں تیری ہوں